آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوٹ میں ہوں عمران یوسف ہرلینز اب جان چکے ہیں گوجرہ سے خبر آپ کو دہیں کہ جنگ روٹ پر مہندی کی تقریب میں سیمنٹ سے لوڈ ٹرک نے خواتین کو کچل ڈالا جبکہ حادثے میں چار خواتین موقع پر ہی جانبھاک ہو گئی متعدد زخمی جانبھاک ہونے والوں میں تئیس سالہ یاسمین تیس سالہ آسمہ سات سالہ نمرہ شامل ہیں جانبھاک اور زخمی خواتین کو ٹی ایچ کیو اسوال منتقل کر دیا گیا افسوسناک واقعہ گوجرہ میں پیشا جہاں جنگ روٹ پر مہندی کی تقریب میں سیمنٹ سے لوڈ ٹرک نے خواتین کو کچل ڈالا حادثے میں چار خواتین موقع پر ہی جانبھاک ہو گئی متعدد زخمی جانبھاک ہونے والوں میں تئیس سالہ یاسمین تیس سالہ آسمہ سات سالہ نمرہ شامل تھی جانبھاک اور زخمی خواتین کو ٹی ایچ کیو اسوال منتقل کر دیا گیا ہے عالمی منظر آمے سے خبر یہ ہے کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے مونیر اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کاروائیاں کرتا رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان علاقہ بین الاخوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے پاکستان افغانستان میں امن و استحقام چاہتا ہے میں انسانی بہران پر تشویش ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں خواتین کی آواز دوبانے پر پاکستان کو تشویش ہے مونیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم کا سلامتی کانسل میں یہ بیان تھا افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کاروائیاں کرتا رہے گا مونیر اکرم لبنان بھر میں پیجرز دماکوں کی نئی لہر بیروت میں ہر طرف افراد تفریم مچ گئی حسب اللہ کی زیر استعمال پیجرز ڈوائسز اور واکی ٹاکیز ایک بار پھر پٹے لگے ہیں دماکے کے گدشتہ روز سونے والے پیجرز دماکوں میں جانبھا کفرات کی جناسوں کے دوران ہوئے کئی گھروں میں بھی دماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگ گئی تازہ ترین ڈوائسز بند دماکوں میں مزید بیس افراد جان کی بازی ہار گئے چار سو پچاس زخمی ہوئے گدشتہ روز ہوئے پیجز دماکوں سے امواد کی تعداد بارہ ہو گئی اٹھائی سو افراد زخمی ہوئے ہیں سائبر حملوں میں کچن اپلائنس الیکٹرک بائیکس کار ریڈیو سولر پینل فنگر پرنٹ لاک بھی پھٹنے لگے حسب اللہ نے تمام اہلکاروں کو الیکٹرک ڈوائسز بند کرنے کی ہدایت کر دی ہیں لبنان میں الیکٹرک ڈوائسز میں دماکے کے بعد انٹرنیٹ سرویس بھی بند ہو گئی وائٹ ہاؤس کا لبنان دماکوں کے بعد مشرق وستہ میں کشیدگی پر افسوس کا اظہار کیا گیا لبنان میں ہونے والے سائبر حملوں میں امریکہ ملوث نہیں ہے مشرق وستہ میں کشیدگی نہیں چاہتے جان کر بھی نکا ہے کہ سائبر حملوں کا جنگ بدنی کے لئے مذاکرات پر کیا اثر ہوگا کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا وائٹ ہاؤس کا لبنان دماکوں کے بعد مشرق وستہ میں کشیدگی پر افسوس کا اظہار کیا گیا لبنان میں ہونے والے سائبر حملوں میں امریکہ ملوث نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مشرق وستہ میں کشیدگی نہیں چاہتے سائبر حملوں کا جنگ بدنی کے لئے مذاکرات پر کیا اثر ہوگا کچھ کہنا قبل اس وقت ہے اقوام متحدہ سیکٹری جنرل کا اسرائیل اور لبنان میں بھرتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار پیجر دماکوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مزید تناؤ کا خطرہ ہے کشیدگی کو فوری روکنے کے لئے ضروری اقدامات کیا جائیں خطہ مزید تباہی کی جانب گامزن ہے اقوام متحدہ سیکٹری جنرل کا عالمی قوتوں سے یہ مطالبہ تھا اقوام متحدہ سیکٹری جنرل کا اسرائیل اور لبنان میں بھرتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار پیجر دماکوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مزید تناؤ کا خطرہ کشیدگی کو فوری روکنے کے لئے ضروری اقدامات کیا جائیں خطہ مزید تباہی کی جانب گامزن ہے قوام متحدہ سیکٹری جنرل کا عالمی قوتوں سے یہ مطالبہ تھا اسرائیل کا غزہ سے لبنان کے شمالی بوارٹر پر مزید فوج تائینات کرنے کا اعلان غزہ سے اٹھانویں ایلیٹ فوج کو لبنان فرنٹ پر روانہ کر دیا گیا اسرائیلی فوج کے مطابق بیس ہزار فوجی شمال کمانڈ کے تحت چھتیسمی ڈیوین میں شمولیت اختیار کریں گے لبنان میں حسب اللہ کے ساتھ حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں آپ کے بتائیں کہ اسرائیل کا غزہ سے لبنان کی شمالی بوارٹر پر مزید فوج تائینات کرنے کا اعلان غزہ سے اٹھانویں ایلیٹ فوج کو لبنان فرنٹ پر روانہ کر دیا گیا ہے اقوامی متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قراردات منظور کی گئی ہے جنرل اسمبلی کے ایک سو تیرانویں ووٹوں سے قراردات کے حق میں ایک سو چوبیس ووٹ پڑے امریکہ اسرائیل سمیت چودہ روکن ممالک نے قراردات کی مخالفت کی جبکہ تنتالیس عراقین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اقوامی متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قراردات منظور کر لی گئی ہے سعودی عرب کا اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے انکار سعودی عرب اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا سعودی بالیہ الشزادہ محمد بن سلمان کا شورہ کاؤنسل کے سلانہ اجلا سے خدا فلسطینی ریاست اور مشرق یروشلم میں فلسطین کا دارالحقومت قائم ہونے کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق قائم ہوگا اسرائیل فلسطین اور غضہ مجاریت کو لغام دے سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے امریکی اقدامات کو معتل کر دیا